کے اختتام کے اوپر آ رہے ہیں جناب سپیکر اس بات کا متعلق کرنا بہت ضروری ہے کہ کیا ہم نے اپنی بجٹ سپیچ کی تقاریر کے اندر اس کا میار کیا تھا ہمارے فاضل ایکسپیونس اپوزیشن میمبرز نے کوئی مصبت تجاویز دیں کیا انہوں نے پاکستان کی وفاق کی حکومت کو بتایا کہ وہ کیا مصبت ہم کیا بہتر کر سکتے تو پاکستان کی عوام کو ایک بہتر طریقے سے اس وباس سے بچاتے اور ایک بہتر بجٹ پیش کرتے جناب سپیکر ایوان کے دوسری طرف سے ہمیں ہمیشہ یہ سننے کو ملتا ہے کہ ہم انکسپیونس تھے کہ ہم نا اہل ہیں کہ ہمیں سیاست نہیں آتی ہمیں ایوان چلانا نہیں آتا لیکن اصلیت یہ ہے کہ پاکستان کی عوام نے اس دو پارٹی موروسی سسٹم کو ریجیکٹ کیا ہے انہیں پاکستان کی عوام نے اس کرپشن کو ریجیکٹ کیا ہے پاکستان کی عوام نے دہائیوں پر مبنی نا اہلی کو ریجیکٹ کیا ہے کل پاکستان کے عوام کے اندر ایک فاضل ممبر خواجہ سعید رفیق صاحب میں ان کا بہت احترام کرتی ہوں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام کو وزیراعظم عمران خان خان سے زیادہ کسی نے بے توکیر نہیں کیا اگر ہم توکیر پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ میں ان کو کچھ حقائق پیش کروں پاکستان کے عوام کی توکیر جیپیٹی سپیکر صاحب تب کم ہوتی ہے جب عوامی نمائندے اپنے آپ کو احتساب کے عمل سے بالا تر سمجھتے ہیں جب عوامی نمائندے عوام کے پیسوں کے زامن ہوتے ہیں لیکن پھر بھی عوام کو جواب دے نہیں ہوتے پاکستان کے عوام کی توکیر تب گرتی ہے جب پاکستان کے تین دفعہ منتخب وزیراعظم جو پاکستان کی عوام کے پیسوں کے زامن تھے انہیں پاکستان کی اعلیٰ عدالت کہتی ہے کہ آپ نا اہل ہیں آپ صادق اور امین نہیں ہیں اور آپ نے اپنی آمدن سے زیادہ اساسے بنائے اور پاکستان کی عوام کے پیسے کو پلنڈر کیا اور جب ایک عوامی نمائندہ سترہ سال کے دستاویزات پیش کرتا ہے پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے سامنے اور پاکستان کی اعلیٰ عدالت کہتی ہے کہ آپ صادق اور امین ہیں آپ اہل ہیں اور وہی عوامی نمائندہ پاکستان کا وزیراعظم بنتا ہے تو تب اس ایوان کی جو توقیر ہے وہ بلند ہوتی ہے آم ڈیپیٹی سپیکر صاحب آپ کی توجہ چاہوں گی کل ایک اور فاضل میمبر ہنا ربانی خر صاحبہ میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں وہ بہت آم ایکسپیرینس ہیں وزیر خارجہ کا منصب سنبھال چکی ہیں انہوں نے اپنی گفتگو کے اندر آم اس بات کی اوپر نشاندہ ہی کی کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز سپورٹرز اور ممبرز عمران خان صاحب کا انتخاب اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ ہنسن ہے ان کے پارٹی کے کوئر چیرمن بھی بارہاں یہ بات کرتے ہیں اور میں نے ان کے ممبران کے مو سے بھی یہ الفاظ بارہاں سنے ہیں اور میں نے ان کے پارٹی کے کوئر چیرمن کو یہ بہتر سکتا ہے پارٹی کے کوئر چیرمن کو یہ بہتر سمجاتی ہے اور اب قل کی توم اور کا ان کا جو crescen어 ہے اور فاظیہ کی سپورٹ رزی گو اور پارٹی کے پارٹی کے میں بس اوپر یہ بہتر سمجا ہاتی ہے اور اردو کا ان کا جو نمچھوکا رہے بھی سکتا ہے اور تم رس دیس پر رائی مينیisto gauge ہے تو خارجے کا انڈا ناؤڈ اور شاید و savings کرتراہ نام حتار جزیر ورحمت شروع 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 جدانس حیث، منتظرات کنم برو فرور کرنا، فرحابه اجراء کی موضوعی مطابق، ورحمت شروع ، ورحمت شروع فرمائی ممتاز حالة ، ورحمت شروع طورに تجربی اقل با ستمتا است، ورحمت شروع فرمائی موضوع ، ورحمت شروع اوجو قرار ، and not for the few and last but not the least and most importantly for his compassion احساس, empathy Ms. Kerr, what are your reasons for standing behind a young man half your age with half your intellect and a symbol of elitism and dynastic politics جنابی دیپیٹی سپیکر وزیراعظم عمران خان کی compassion اور احساس پر مبنی سیاست کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی سب سے غریب اور کمزور عوام کی جو ترجیحات ہیں ان کو اپنے بجٹ کے اندر سب سے نمائع رکھا ہم نے معاشی مشکلات ہونے کے باوجود بارہ سو عرب کا تاریخی بجٹ پیش کیا پاکستان کے غریب مزدور طبقے کے لیے ہم نے احساس کا کیش سپورٹ پروگرام دو سو آٹھ عرب ہم نے مختص کر دیئے پاکستان کے غریب کمزور طبقے کے لیے پاکستان کی اشرافیہ نہیں پاکستان کی پچس فیصد غریب عوام ہے جو غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں جناب سپیکر بہت سارے آرٹکلز ہیں یہاں پہ ٹیلیگراف کا آرٹکل ہے میٹ دو وومن ٹاس بیلڈنگ امران خان's فلیکشپ ویلفر سٹیٹ ان پاکستان اس کے علاوہ ورل بینک نے کہا ہے پذیرائی کی ہے وزیراعظم امران خان کے کیش پروگرام کی اور کہا ہے کہ یہ ایک بہت اہم پروگرام ہے پاورٹی سٹرکن کانٹریز کے لیے پوری دنیا ہمارے اس پروگرام کا اعتراف کر رہی ہے لیکن انفورشنٹلی ہمارے اپوزیشن کے جو فاضل میمبرز ہیں ان کی جو سیاسی ساتسفیکشن ہے وہ نہیں ہو پا رہی جناب سپیکر ایک اور اہم ہیشو ہے اٹھاروی ترمیم جس کی اوپر اس ایوان میں بات کرنے میں ہمیشہ شور و غل ہوتا ہے باہر بات کرنے پہ بھی شور و غل ہوتا ہے جناب سپیکر صرف پاکستان کی سالمیت جو ہے وہ سیکرسانٹ ہے اٹھاروی ترمیم جو ہے اس کی افادیت اس کی اہمیت جو ہے ہم اس کو مانتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ سو سے زائد آئینی ترامیم آپ لے کر آئے اس پہ بہت اچھی ترامیم تھی آرٹیکل وان فورٹی اے لوکل گورمنٹ کا سسٹم آپ نے بنایا آپ نے آرٹیکل تین اے انٹردیوز کیا رائٹ تو فیر ٹرائل آرٹیکل نائنٹین اے ان آرٹیکل ٹوئنٹی فائی وے یہ فنڈیمنٹل رائٹس کو آپ نے بڑھایا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے آرٹیکل وان سکسٹی کے اندر ترمیم کی کلوز تھری اے ایڈ کی اور آپ نے کہا کہ آپ جو نیشنل فائنانس کمیشن کا جو اوارڈ ہے اس کو پچھلے سال کے شیئر سے کم نہیں کر سکتے جناب سپیکر آئین اور قانون ایک ایوالوینگ ڈاکیمنٹ ہوتا ہے اگر آپ اس کی ترمیم نہ کریں حالات کے ساتھ ساتھ تو وہ سٹیل ہو جاتا ہے یہ کیسی آمیرانہ سوچ ہے یہ کیسا آمیرانہ رویہ ہے کہ آپ پاکستان کے آئین کی ترمیم کے اوپر بات نہیں کر سکتے آپ نے بھٹو صاحب کے تہتر کے آئین کو امنٹ کیا اٹھارمی ترمیم کے تھو تو ہمیں بھی یہ اجازت ہونی چاہیے کہ پاکستان کے عوامی نمائندے بن کر پاکستان کے عوام کے اندر ہم کسی آئینی ترمیم کے اوپر بات کریں اور ہم کیوں بات کرتے ہیں کہ یہ کرنٹ جو سسٹم ہے یہ انسسٹینیبل ہے یہ شیئر جو ہے یہ فکسٹ اس طرح نہیں ہو سکتا ہے اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ وفاق جو ہے اس کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں ہم لون ریپیمنٹس کرتے ہیں ہم آرمی کا بجٹ دیتے ہیں اس کے بعد ہم خسارے میں سٹارٹ کرتے ہیں یہ کسی بھی وفاق کی حکومت کے لیے ایک سسٹینیبل موڈل نہیں ہے اور اس کے اوپر نظر سانی کی ضرورت ہے اور آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ آمیرانہ رویہ نہ رکھئے ڈسینٹ کو فروغ دیجئے ہمیں اجازت دیجئے بات کرنے کی ہم پاکستان کے عوامی نمائندے ایلیکٹ ہو کر آپ کی طرح اس ایوان میں آئے ہیں چناب سپیکر لاس پوائنٹ میں نے کہا ہے کہ بکوز میں ایک ریزرف سیٹ پہ آئی ہوں اور ہمیں بارہاں اس بات کو یاد بھی کرایا جاتا ہے کہ ہم خواتین کی جو خصوص نشست ہے اس کے اوپر آئے ہیں عوامی نمائندے ہیں ہمارا اتنا ہی ووٹ ہے جتنا کسی اور ممبر کا ہے وزیر آزم کو ایلیکٹ کرنے کے لیے بجٹ کو پاس کرنے کے لیے تو درجہ خواتین ممبرز کا اپنے ایلیکٹڈ ممبرز جتنا ہی ہوتا ہے چناب سپیکر اگر میں اس بجٹ کے اندر خواتین کی بات نہیں کروں گی تو میں اپنے رول سے اپنی جنڈر سے نائنصافی کروں گی جناب سپیکر میں وقالت کے ساتھ سیاست کی بھی چھوٹی طالب علم رہی ہوں ڈیموکرسی اور جمہوریت کی میننگ جنوری یہ ہوتی ہے that we have a government by the people of the people and for the people but مجھے کبھی کبھی یہ احساس ہوتا ہے that this is a government by the men of the men and for the men people generally means خواتین اور مرد دونوں پاکستان کی پچاس فیصد عوام جو ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے تو ہم نے اپنے سارے بجٹ کے اندر اپنی ساری ترجیحات کے اندر خواتین کو نمائع رکھنا ہے ہم نے اپنے احساس پروگرام کے اندر پچاس فیصد جو بجٹ ہے وہ خواتین کے لئے مختص کر دیا ہے i think یہ بہت بہت اہم بات ہے اور ہماری government کی achievement ہے میں آپ کے سامنے کچھ indicators پیش کرنا چاہتی ہوں world economic forum کی gender gap index 2020 کے مطابق پاکستان is came 151 out of 153 countries the third worst performer only better than Iraq and Yemen یہ رپورٹ میرے سامنے ہے بہت سارے articles بھی بتا رہے ہمیں کہ پاکستان کے اندر خواتین کے اعداد و شمار کیا ہیں جناب سپیکر اگر ہم پاکستان کے خواتین کے اعداد و شمار کو اپنے مرد جو population ہے اس کے ساتھ compare کریں تو ووٹر ریجسٹریشن میں مرد مردوں کی ریجسٹریشن 59.2 ملین ہے اور خواتین کی 46.7 ملین literacy rates کے اندر مردوں کی جو identification ہے وہ 73% ہے اور خواتین کی 52% اس طرح bank account ownership 31.6% مرد حضرات کی ہے اور صرف 6% خواتین کی ہے labor force participation almost 80% مرد حضرات کی ہے اور صرف 22% خواتین کی ہے اس طرح پاکستان کے ججز آف دا سپریم کورٹ آج تک آپ نے پاکستان کے اندر کوئی خاتون جج سپریم کورٹ پروڈیوز نہیں کیا پچھلے بہتر سالوں کے اندر صرف ایک فیڈرل لوہ منسٹر فا جسٹس خاتون رہی ہے جناب سپیکر یہ جو اعداد و شمار ہیں یہ کسی بھی جمہوریت کے اندر اب میں حکومت کی بات نہیں کر رہی کسی بھی جمہوریت کے اندر بہت تشفیشناک اور شرمندگی کا باعث ہوتے ہیں جناب سپیکر آئی وڈ لائک یورٹینشن بکوز میں پاکستان کے ایک بہت اہم ایشو کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہی ہوں پاکستان کا جو آئین ہے وہ خواتین کو constitutional rights guarantee کرتا ہے equal rights guarantee کرتا ہے اس کے علاوہ وفاق اور جو ہمارے provincial سیٹ اپس ہیں اس کے اندر بھی بہت ساری gender equality کی ہم policies بناتے ہیں لیکن علمیہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہوگا ہمیں policy measures کے لئے funds allocate کرنے ہوں گے دنیا کے 80 سے زائد ممالک کے اندر gender responsive budgeting ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے funds کو خواتین کی ترجیحات کے لئے مختص کر دیتے ہیں یہ strategy جو ہے میں چاہتی ہوں کہ وزارت خزانہ اس کو نوٹ کریں یہ میری تجویز ہے اس خاتون رکن قومی assembly کہ آگے جا کر پاکستان کی جو حکومت ہے صوبوں کے اندر وفاق کے اندر وہ خواتین کے لئے gender responsive budgeting کا انعقاد کریں because اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی خواتین شانہ بشانہ کھڑا ہو کر اپنے مرد members کے ساتھ اپنی مرد population کے ساتھ پاکستان کی ترقی کے اندر ایک جامع کردہ ادا کریں تو ہمیں ان کو empower کرنا پڑے گا میں صرف ایک last point کے اوپر end کرنا چاہتی ہوں اور I think کہ ہمارے قائد محمد علی جناہ کا جو quote ہے یہی ہمارے لیے ایک مشل راہ ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ کس طرح ہمیں پاکستان کے اندر خواتین کو promote کرنا چاہیے اور کس طرح ان کو ایک equal level flaying field دینی چاہیے انہوں نے کہا تھا کہ no nation can rise to the height of glory unless your women are side by side with you I think یہ جو ان کا call ہے یہ assimilate کرتا ہے identify کرتا ہے کہ کس طرح کسی بھی جمہوریت کے اندر خواتین کا کردار کیا ہونا چاہیے Thank you جناب speaker بہت شکریہ جی جی جناب ملک عمر اسلم خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر میں سب سے پہلے آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ بجٹ بہت شکریہ لائے آپ میدانا موز کیوں اللہ اللہ بی